بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید اپ سب دوست خریر سے ہوں گے اور ایک اور خوبصورت سی صبح کو انجوائی کر رہے ہوں گے آج انہوں سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نیوز گون کو انسی مارکٹ پر اثر انداز ہونے والی ہیں صبح 9.30 ایم کے اوپر پی ایس ٹی میں پاکسنل سٹینڈرٹ ٹائم کے مطابق ایو ڈی کی نیوز ہیں اور یہ دو چھوٹی چھوٹی نیوز ہیں جو ایو ڈی پر اثر انداز ہوں گی تو ایو ڈی میں کام کرنے والے ذرا محتاط رہیے گا کیونکہ ایو ڈی بڑی تیزی کے ساتھ موگ کر سکتا ہے اس کے بعد دو نیوز ہیں جو کہ سیون پی ایم پی ہیں سات بجے شام کو ہیں اور وہ ہے یو ڈی میں آئی ایس ایم مینفیکچنگ ایم آئی اور جول جوب اوپننگ یہ دونوں مارکٹ پر تیزی سے اثر انداز ہونے والے نیوز ہیں اس نے بہت محتاط رہنے کا وقت ہے سات بے کے قریب سات بے کے قریب مارکٹ آپ کے بہت تیزی کے ساتھ موگ کر سکتی ہے اب چلتے ہیں گولڈ کی طرف اور آج اپنے جا کے ٹارگٹ دیکھتے ہیں کہ گولڈ میں ہمارے کون کون سے ٹارگٹ ہے جو اثر انداز ہونے والے ہیں تو چلتے ہیں گولڈ کی طرف سب سے پہلے چلتے ہیں ایک نظر دیکھتے ہیں گولڈ کو ویک کے اوپر ویک کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ گولڈ نے یہاں پہ ایک شیڈو چھوڑا اپ سائٹ پہ اور پھر یہاں پہ بھی ایک شیڈو چھوڑا اپ سائٹ پہ اور یہ جو کینڈل ہے وہ ابھی تک پیچھلی کینڈل کے ہائی کو نہیں ٹچ کر رہی بلکہ اس سے تھوڑا سا پیچھے سے ریبرس ہو رہی ہے جس سے لگ رہا ہے کہ گولڈ ابھی بیریش ہے ابھی گولڈ کو اگر آپ یہاں پہ ایک لائن لگائیں یہاں پہ آپ ایک چھوٹی سی لائن لگا لیجئے گا تاکہ آپ کے ذہن میں رہے کہ آپ نے کہاں پہ چیزوں کو ٹچ کرتے ہوئے نکلنا ہے تو یہ جو انسا پوائنٹ تھا اس کو گولڈ نے نہیں ٹوڑا یہ جو انسا پوائنٹ ہے یہاں سے ریجیکشن لے رہا ہے گولڈ یہاں سے ریجیکشن لے رہا ہے اب گولڈ کے لئے میجر ایئیہ جو انسا وان نائن سیون تھری کا ہے گولڈ جو انسا وان نائن سیون تھری کے ایئیہ کوکروس نہیں کر پا اگر وان نائن سیون تھری کے ایئیے کوکروس نہیں کرتا تو آپ مچلی سائٹ پر ایک اچھی ٹیڈ کو دوند سکتے ہیں اب چلتے ہیں فور آور پہ اور چار آور پہ چل کے اپنے طارگٹ نکالتے ہیں کہ آج کے دن میں پر اسکتے ہیں اب سائٹ پہ دیکھیں کل ہم نے یہاں پہ بائنگ کی تھی 1952-53 کے قریب ہم نے ایک اچھی بائنگ کی تھی اور اس کے بعد 1966 کا ٹارگٹ لے کر ہم مارکٹ سے نکلے جو کہ ایک بہت اچھا ٹارگٹ تھا اور بہت اچھی ہم نے پروفیٹ ٹیکنگ کی اس کے بعد ایک ہم نے یہاں پہ سیل کیا لیکن اس نے ہمارا سٹوپلوس کو اٹ کیا اور سیکنڈ جو انسہ ہے سٹوپلوس ہمارا یہاں پہ ہماری ایک سیلنگ ابھی تک مارکٹ میں موجود ہے اور یہ سیلنگ جو انسی ہے وہ ابھی تک ہم لوگ 1960 تک دیکھ رہے ہیں اور اس کے بعد 1950 تک کی سیلنگ کو دیکھ رہے ہیں اور اللہ کا بہت شکر ہے کہ مارکٹ نے کل ہمارا جو سٹوپلوس ہٹ کیا تھا اس کے لوس کو کور کیا اور اب جو انسہ مارکٹ ہے اب ہمیں پروفیٹ کی سائٹ پہ لے کے جا رہی ہے اب مارکٹ میں ہم پروفیٹیبل ہیں کیونکہ ہم نے 1973 سے اس کو سیل کیا ہوا یہ سارا کوئی بتانے کا مقصد کیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا کیا مقصد ہے کہ بتا سکیں کہ جو کچھ ہم ویڈیوز میں آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہی کچھ ہم خود بھی کر رہے ہوتے ہیں ہم دوسرے انیلسٹ کی طرح کچھ اور نہیں کرتے ہیں کہتے کچھ اور کرتے کچھ اور نہیں ہے بلکہ جو آپ کو ہم لوگ ویڈیو میں بتا رہے ہوتے ہیں وہ ہی ہم لوگ خود ایک کر رہے ہوتے ہیں 1973 سے نیچے ہم سیل میں ہیں اور یہ سیلنگ اب آپ کو 1950 تک پہلا پڑھا ہمارا 1960 کا ہے دوسرا پڑھا ہمارا 1950 کا ہے اور تیسر فائنل پڑھا ہمارا 1944 کا یا 1940 کا ہے یہاں تک ہم لوگ مارکٹ کو آج کے دن میں دیکھ رہے ہیں اور 90% ہم مارکٹ کو سیل میں دیکھ رہے ہیں 90% ہم انشاءاللہ مارکٹ کو سیلنگ میں دیکھیں گے اور یہ ہمارے ٹارگٹس ہوں گے 1960, 1950 اور اس کے بعد 1944 اور 40 1973 کے قریب سے ہم نے سیل کی انٹی لی ہوئی ہے اگر مارکٹ فرد کریں واپس آتی ہے اور واپس آ کے 1973 کو توڑتی ہے تو آپ سائٹ پہ پھر آپ کو 2050 آپ کو نظر آئے گا آپ سائٹ پہ 2050 بہت بڑا ٹارگٹ آپ کو نظر آئے گا اگر مارکٹ 1973 کو توڑ جاتی ہے تو لیکن ابھی چونکہ مارکٹ یہاں پہ توڑتی ہے محسوس نہیں ہو رہی مارکٹ ابھی تک ڈاؤن سائٹ پہ چل رہی ہے تو ہم لوگ کوشش کریں گے مارکٹ میں ڈاؤن سائٹ کی انٹریز ڈھونڈے اور ڈاؤن سائٹ کی انٹریز کے ساتھ اپنے پروفٹ کو بک کریں اور اپنے آپ کو سیکیور کریں یہاں پہ اگر لکھیں تو آپ کو ریزسٹنس کے اوپر ایک چار گھنٹے کے اوپر ایک بہت بڑا پیٹرن بنتا ہوا نظر آ رہا ہے ایبننگ سٹار کا یہ جو ایبننگ سٹار ہے یہ مارکٹ کو مزید بھی اریش کر سکتا ہے تو اسی کی بیس پہ اگر آپ دیکھیں تو آپ کو سیکنڈ جونسی ہے وہ کنفرمیشن ملتی ہے کہ مارکٹ آپ کی بھی اریش سائٹ پہ ہے اب یہاں پہ ہمیں کتنی کنفرمیشن ملی یہ دیکھ لیتے ہیں پہلے کنفرمیشن میں ریزسٹنس کی ملی نائنٹین سیمٹی تری کی ریزسٹنس اور اس کے اوپر ہمیں کنفرمیشن مل رہی ہے اور ریزسٹنس کے اوپر ایک ہمیں یہاں پہ سیکنڈ جونس ہے وہ ایبننگ سٹار بنتا ہوا نظر آ رہا ہے جس کی بیس پہ لگ رہا ہے کہ مارکٹ آپ کی نیچے جا سکتی ہے تو ٹو سٹار اینٹری تو آپ کی یہ بن گئی اور ابھی اگر میں مزید ڈیپ جاؤں آپ کو مزید اینٹری دیکھاؤں تو تقریباً یہ فور سے فائف سٹار اینٹری آپ کی یہاں پہ بنیں گی جو مارکٹ کے لیے ایک بہترین اینٹری شمال ہوتی ہے یہ تھا ہمارا بیو گولڈ کے اوپر اب چلتے ہیں یو ایس آئل کو دیکھتے ہیں کہ یو ایس آئل میں ہماری جن سے مارکٹ ہمیں کس طرح سے موف کروا رہی ہے اور یو ایس آئل میں ہم نے کس سائٹ پہ چلنا یو ایس آئل کے جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ مارکٹ نے جب ہماری اس سے ریزیسٹنس کو تھوڑا ہے اس سے ریزیسٹنس کو اور مارکٹ اپ سائٹ پہ گئی ہے اس سے ریزیسٹنس کو اگر آپ تھوڑا سمجھے مزید واضح کرنے دے مزید میں ساتھ چلیں تو میں یہاں پہ ایک لائن لگا دیتا ہوں فوریزنٹل لائن تاکہ آپ کو یہ کلیر ہو جائے تو مارکٹ نے جب ہماری اس ریزیسٹنس کو تھوڑا اور اب ریزیسٹنس وہی جو انسی سپورٹنگ لائن بن گئی ہوئی ہے تو اس لئے ہم اس کو گرین کر لیتے ہیں تاکہ ہماری سپورٹنگ لائن جو انسی ہے وہ شو ہو جائے کہ یہ سپورٹنگ لائن ہے اور اپ سائٹ کے لائن کو ہم ریڈ کر لیتے ہیں تاکہ ہماری ریزیسٹنس لائن بن جائے کہ اپ سائٹ پہ ہماری ریزیسٹنس ہے اور ڈاؤن سائٹ پہ ہماری جو انسی ہے وہ سپورٹنگ لائن ہے اب جو ہماری سپورٹنگ لائن ہے مارکٹ پہ اگر آپ نچے سائٹ پہ آ کے دیکھیں تو 79.80 کی ہے اب یہاں پہ مارکٹ 81.80 پہ ریجیکشن لے رہی ہے یہاں پہ اس نے ایک اپ سائٹ پہ ایک شیڈو چھوڑا ہے کیونکہ یہاں پہ نیچے شیڈو چھوڑا تھا نیچے شیڈو بڑا تھا اپ سائٹ کے شیڈو کم تھا اس نے مارکٹ اپ سائٹ پہ گئی ہے لیکن یہاں پہ اپ سائٹ کے شیڈو بڑا ہے اور 81.80 کے اوپر مارکٹ ریزسٹنس لے رہی ہے تو یہاں سے اگر مارکٹ آپ کے ٹوٹتی ہے نیچے آتی ہے تو ایٹی اور سیونٹی نائن پنٹ ایٹھ زیرو تک مارکٹ آ سکتی ہے اور اگر مارکٹ نے اپنی اس ریزسٹنس کو توڑتی ہے آپ سائٹ پہ جاتی ہے تو آپ سائٹ پہ ہمارا ایک فائنل تارگٹ موجود ہے ایٹی تھری کا کہ مارکٹ جنسی وہ ایٹی تھری تک جا سکتی ہے اور یہ ہمارا فائنل تارگٹ ہوگا جہاں پہ ہم سیل کینٹی لیں گے یہ ہمارا بیو تھا یو ایس سوائل کے اوپر اور گولڈ کا بیو میں آپ کو دے چکا ہوں آئیے ہمارے ساتھ چلیے ہمارے قدم با قدم چلیے تاکہ آپ لوگ بھی اس کامیابی کے سفر میں شریک کے سفر ہو سکے اپنا بہت کیا لکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھے گا میں آپ کے لئے بہت دعا گئے ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین ٹریٹ کا موقع دے آمین